امریکہ کے دورے پر پہنچے پردھان منتری موڈی نے وائٹ ہاؤس میں راشت پتی جو بائیڈن سے ملاقات کی اس دوران راشت پتی جو بائیڈن اور ان کی پتنی پرثم محلہ جیل بائیڈن نے موڈی کا بھاوے سواگت کیا وہیں راشت پتی بائیڈن نے بھی پی ایم موڈی کے لیے نائٹ ڈینر کا ایوجن کیا پی ایم موڈی نے راشت پتی بائیڈن اور پرثم محلہ جیل بائیڈن کو کئی گفٹ دیے ان گفٹس میں پی ایم موڈی نے راشت پتی بائیڈن کو ایک خوبصورت راجستانی اپہار بھی بھیٹ کیا وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے بعد پی ایم موڈی نے امریکی راشت پتی جو بائیڈن کو ایک خاص چندن کی لگڑی کا ڈببہ بھیٹ کیا جسے جائپور کے ایک ماشٹر شلپکار نے ہست نرمیت کیا تھا اس پر جٹل نکاشی کر ونسپتیوں اور جیووں کے پیٹرن بنائے گئے ہیں جائپور کے ایک شلپکار کی اور سے ہست نرمیت اس باکس میں بھگوان گانیش کی مورتی ہے مورتی کو کولکاتا کے پانچوی پیڑی کے چاندی کے کاریگروں کے ایک پریوار نے اپنے ہاتھوں سے گڑھا ہے اس باکس میں ایک دیا بھی ہے اس چاندی کے دیے کو بھی کولکاتا میں پانچوی پیڑی کے چاندی کے کاریگروں کے پریوار نے ہست نرمیت کیا ہے پی ایم موڈی کی اور سے امریکی راجپتی جو بائیڈن کو پہار میں دیئے گئے باکس میں دس دان راشی ہیں گو دان یعنی گائے کے لیے دان گائے کے ستھان پر پشم بنگال کے کشل کاریگروں نے ایک نازک ہست نرمیت چاندی کا ناریل دیا ہے بھو دان یعنی بھومی کا دان جس کے لیے بھومی کے ستھان پر میسور کرناٹک سے پرابت چندن کا ایک سگندی ٹکڑا دیا گیا ہے تل دان یعنی تل کے بیچ کا دان جس کے لیے تمیلناڈو سے لائے گئے سفید تل کے بیچ چڑھائے گئے ہیں وہیں راجستان میں ہست نرمیت یہ چوبیس کیرٹ کا شد اور ہال مارک والا سونے کا سکہ ہرنے دان یعنی سونے کے دان کے روپ میں پیش کیا گیا ہے پی ایم موڈی کی اور سے امریکی راجپتی جو بائیڈن کو پہار میں دیئے گئے باکس میں 99.5% شد ہال مارک والا چاندی کا سکہ بھی ہے جسے راجستان کے کاریگروں نے اپنے ہاتھوں سے گڑھ کر تیار کیا ہے اور اسے روپے دان یعنی چاندی کا دان کے روپ میں پیش کیا گیا ہے لوندن یعنی نمک کا دان اس کے لیے گجرات کا نمک ارپت کیا گیا ہے موڈی کی اور سے ایسا انوکھا اپہار پا کر امریکی راجپتی جو بائیڈن کی آنکھوں میں خوشی ساپ جھلک رہی تھی امید ہے پی ایم کا یہ امریکی دورہ دونوں دیشوں کے بیچ رشتوں کی ایک نئی عبارت لکھے گا بیورو ریپورٹ راجستان تک موسیقی